اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل آج ہم آپ کو فرسٹیئر کومیٹس کے ایک اہم سبجیکٹ پی او سی کے کچھ ٹاپکس کے بارے میں بتائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہیں وہ ٹاپکس آگشیلریس ٹو ٹریڈ آگشیلریس ٹو ٹریڈ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں ایک ٹاپک کا نام ہے انشورنس انشورنس کیا ہے انشورنس می بھی ڈیفائنڈ ایز ایک کانٹریکٹ بیٹوین ٹو پارٹیز ویر بائی ون پارٹی ایگریز ٹو انڈیم نیٹی تیل آس سفرڈ بائی دا آدھر پارٹی فور اکنسیٹریشن آف سم منی کالڈ پریمیم ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے انشورنس کی بہت ساری ٹائپس ہیں ٹائپس میں بات میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے ہم انشورنس پڑھ لیتے ہیں بزنس میں لاؤس کا خچہ ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ لاؤس نہ ہو جائے تو کچھ ایسے لوگ جو زیادہ گھبرات کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بزنس میں پیسہ ہونے کے باوجود نالج ہونے کے باوجود بزنس میں انٹر ہونے سے گھبراتے ہیں کہ لاؤس ہو گیا تو کیا ہوگا انشورنس کمپنیاں جب دنیا میں بنی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ بزنس کریں آپ کا لاؤس ہم کورپ کریں گے اگر بزنس میں کوئی لاؤس ہوا تو وہ ہم آپ کو پی کریں گے تاکہ آپ ریلیکس ہو کے بزنس کریں بس آپ ہمیں ایک سم آف سم آف منی ہمیں دے دیا کریں جس جو کانٹریکٹ میں ہو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آجائے زیادہ تر تجارت زیادہ تر ٹریڈ ہوتی ہے پائیسی پانی کے جہاں سے تو پانی کے جہاں سے اگر آپ کوئی سامان ایکسپورٹ کر رہے ہیں بھیجوا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف میں مثال کی بات کرو ایک مثال اگر آپ کا دو کروڑ کا سامان جا رہا ہے باہر ٹھیک ہے اور آپ نے انشورنس نہیں کرائی جہاز کسی وجہ سے ٹوب گیا ٹوٹ گیا ٹکرا گیا اور آپ کا سامان سمندر میں غرق ہو گیا تو آپ کو لاؤس ہو جائے گا انشورنس کمپنی آپ کے پاس آئے گی پہلے ابھی آپ نے سامان بھیجا نہیں ہے انشورنس کمپنی نے کہا کہ آپ کا دو کروڑ کا سامان جا رہا ہے آپ ہمیں ایسا کریں ٹوینٹی لیک روپیز دیدیں ٹوینٹی لیک روپیز آپ ہمیں دیدیں انشورنس کرا لیں پریمیم کہتے ہیں اس کو تاکہ اگر آپ کا جہاز دوب گیا تو آپ کا جتنا لاؤس ہوا ٹو کروڑ کا دو کروڑ کا وہ ہم آپ کو پی کر دیں گے ٹھیک ہے مگر اگر آپ کا سامان پہنچ گیا خیریت سے اپنی منزل پر تو یہ جو آپ نے ہمیں پیسے دیئے تھے پریمیم یہ ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے تو زیادہ تر جہاز تو خیریت سے پہنچ جاتے تو یہ انشورنس کمپنی کا کیا ہو جاتا ہے پروفٹ ہاں کبھی کبھار اگر اس خصم کا کوئی لاؤس ہو جائے تو ایک دو دفعہ پیمنٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشورنس کمپنی کو اس میں فائر انشورنس بھی ہوتا ہے آپ اپنے گھر کا کسی کمپنی کا فائر انشورنس کرا لیں جیسے فار اگزمپل ایک سال کا فائر انشورنس ہے کمپنی نے آپ سے مانگے کچھ پیسے پریمیم وہ آپ نے پیے کر دیے سال اسٹارٹ ہوا پورا سال گزر گئے کبھی آگ نہیں لگی تو وہ پیسے آپ کے گئے ٹھیک ہے اور اگر کبھی آگ لگی خدا نہ خاصتہ تو اس میں جو لاؤس ہوگا وہ انشورنس کمپنی کورٹ کرے گی ٹھیک تھیفٹ انشورنس چوری کا انشورنس بھی ہوتا ہے ایکسیڈنٹل انشورنس بھی ہوتا ہے لائف انشورنس بھی ہوتا ہے وہ آگے جا کے آئیں گے ابھی میں نے صرف مثالوں کے لیے آپ کو یہ ایک دو چیزیں بنائی ہیں آگے پورا ایک چیپٹر ہے اس کا کائنٹس آف انشورنس بھی ہے اس کے اندر تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے انشورنس می بھی ڈیفائنڈ ایسا کانٹریکٹ بیٹھین ٹو پارٹیز دو پارٹیز کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے ویر بائی ون پارٹی اگریز تو انڈیم نیٹی دا لاؤس سفرڈ بائی دا ایدر پارٹی پورا کنسیٹریشن آف سم منی کوئل پریمییم وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی ابھی ایک پارٹی لاؤس پرداشت کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اور دوسری پارٹی اس کے پریمییم لے لیتی ہے دا پارٹی ویچ پرامیس اسٹو انڈیم نیٹی دا لاؤس اسکارڈ انشورر انشورنس کمتی چونکہ انشورنس کرتی ہے تو وہ انشورر کہلاتی ہے اور پرامیس کرتی ہے کہ ہم آپ کی لاؤس کو پورا کریں گے دا پرسن اور دا پرپرٹی سبجیکٹ اور اسکارڈ انشورڈ اور وہ جو پرسن ہے یا وہ جو پارٹی ہے جیسا آپ ہیں اپنی انشورنس کرایا تو آپ انشورڈ کہلائیں گے تو اگریمنٹ پروائیڈنگ فور انشورنس اسکارڈ انشورنس پولیسی اور اس کو انشورنس پولیسی کہا جاتا ہے ایک ملٹی پل چوئس دیکھتے ہیں اس کا انشورنس اس دا انشورنس کیا ہے لاؤس سیکیورٹی آفار لاؤس لاؤس کی سیکیورٹی سیکیورٹی فور نیچرل کلائمیٹ یعنی جو خدرتی آفات آتی ہیں اس کی سیکیورٹی سیکیورٹی فور ایسیٹ آپ بتائیں مجھے کیا ہو سکتا ہے اس کا بتائیں ییس ییس جب سے میں نے بتایا تھا آپ سیکیورٹی فور لاؤس نقصان کو ختم کرنے کے لیے انشورنس کمپنیز بنائی گئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری انشورنس کمپنیاں جو کھلی ہیں اسے بہت سارے پھر لوگوں نے بزنس شروع کیا اگر نہیں لگتا کسی چیز کا ٹھیک ہے بٹا اچھے ہمارا نیکس ٹوپک ہے ایڈورٹائز 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 اشتہار ٹی وی پر نیوز پیپر پر اور بل بورڈ پر سائن بورڈ پر ریڈیو پر کنپیوٹر پر ہر جگہ سینما میں بہت ساری جگہ ایڈورٹائز ہو رہی ہے جتنی زیادہ ایڈورٹائز ہوگی زیادہ وہ چیز کے بارے لوگوں کو پتا چلے گا اتنی ایڈورٹائز 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 آرٹ آف انفلوینس سنگ کسٹومر پیٹ پیٹ نون پرسنل پرنس پرزنت ایشن تچیز اور پرزیز سے پروڈیکٹ زیادہ سی بات اگر کوئی نہیں خرید نا چاہ رہا یا نہیں اس کو معلوم تو آپ اس کو بتاتے ہیں کسٹومر کو جو نہیں خریدنا چاہ رہے ہیں جن کو معلومات دیں گے کہ بھائی ہم بھی مارکٹ میں ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے ہم نے یہ اسکیم نکالی ہے ہم یہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ہم یہ پیکیج دے رہے ہیں یہ اگر آپ کوئی پیکیج بنائیں کوئی ڈسکاؤنٹ دیں کوئی پالیسی بنائیں اگر آپ ایڈورٹائزنگ ہی نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کوئی پالیسی بنائیں گے تو زیادہ سے زیادہ earn کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ is very important nowadays multiple choice question دیکھتے اس کا presenting goods and services personally is presenting goods and services personally is क्या کہا جاتا ہے goods and services کو personally present کرنے کو ایڈورٹائزنگ publicity salesmanship یہ تو بہت آسان ہے ہمارے ٹاپک سے related ہے آپ نے صحیح کیا ہوگا یاس ایڈورٹائزنگ is your correct answer ٹھیک ہے میڈی ایڈی اسی طریقے سے آپ ہمارے چینلز کو subscribe کریں like کریں تاکہ آپ کے پاس اچھے اچھی ویڈیوز کومڑ سے related پہنچتی رہے اور thank you very much for watching this useful ویڈیو السلام علیکم